ہیلو دوستو یہ کہانی بہت ہی خطرناک بھیانک ہونے والی ہے دوستو دل تھام کے دیکھئے گا دوستو یہ کہانی کچھ ایسی ہے دوستو ایک سادھانٹ سے دیکھنے والا انسان ایک حیوان کا روپ لے لیتا ہے وہ بھی کیوں کیسے جانیے پوری کہانی تو دوستو یہ کہانی ایک ایسے بھائی بہن کے ہے جو دوستو باہر رہ کے بھی اپنی بہن کا حال چال لیا کرتا تھا وہ ہمیشہ اس سے بات کیا کرتا تھا اس کا حال چال لیتا تھا لیکن کچھ دنوں بعد اچانک اس سے اپنی بہن کی کوئی بھی کال نہیں آئی جس کی وجہ سے وہ اپنی بہن سے ملنے اس کی کاؤں چلا گیا اس کے ہوسٹل جیسے اس کے ہوسٹل پہنچتا ہے اس کا علاقہ پوری طرح پوتو کا شمسان میں چکا تھا جہاں پر ساری کی ساری کار وغیرہ ساری جل چکی تھی کار وغیرہ پوری کی پوری تحسنیس ہو جگا تھا تو وہ آگے بڑھتا ہے سوچتے ہوئے تب سے اس سے پیچھے سے کعواز آتی رکھ جاؤ تم کاؤں ہو یہاں کیا کرنے آتو وہ اس سے پوچھتا ہے تم کاؤں ہو اور یہاں میری بہن رہا کرتی تھی وہ کہاں ہے میری بہن کا کیا ہوا تو اس نے وہ سوچتا ہے کہ یہ تو وہی ہے کہ اٹھ کر اس کا بہتا ہے تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی یہ پوری کہانی بتاؤ مجھے وہ کچھ نہیں بولتا جس کی وجہ سے وہ کیٹ کھول دیتا ہے کہتا ہے میں خود ہی پتا کرلوں گا اس کے پاتھ اچانا وہاں پر ساری کی سارے بہاتل وہ مڑا آتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں سیطانی طاقتیں آ جاتی ہیں اور پھر وہاں جو ہوتا ہے وہ دیکھنے لائک ہے وہ کچھ آ جاتا ہے پاگل سا دیکھنے والا انسان وہ بولتا ہے کیٹ کھول کر تم نے اپنی موت کو دعوت دیا ہے اتنے میں اس سے ہری بابوں بھی گتا ہو جاتا ہے لال پیلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم کو اپنی داستان بتاؤ گی یا میں ہی کچھ کروں تو اتنے میں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے پاگل سا دیکھنے والا انسان اور وہ آدمی کہتا ہے تم ست ست بتاؤ پرنا تمہاری خیر نہیں ابھی تمہیں ہی لہو لہان کر دوں گا تو اتنے میں وہ سوچ پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو پوری داستان ایک سال پہلے کی بات ہے یہاں پر آپ کی بہن رہا کرتی تھی وہ ایک دم اکیلی تھی کمزم رہا کرتی تھی اور ان کے سارے دوست پرین جو ہیں وہ اپنی بائی فرن کے ساتھ آیا چھایا کرتے تھے یہ دیکھ اس کے مند میں تھوڑا اداسی رہ گئے کچھ دنوں بعد اس کا بھی ایک دوست بن گیا جو اس کا کافی دیکھ رکھ کرتا تھا تو اس کا ہر کھار کرتا تھا لیکن ایک دن اچانک بارش ہونے لگی بارش میں وہ دو میں خیل لہے اپنے ہوت کے لیے کر رہے تھے اس کے بعد اس کا دوست جو ہے وہ اس کے بیار کا ہی ظہار اپنے کر دیتا ہے اس کے سامنے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی شوق میں رہتی ہے وہ اس مدھے گلے رہتے ہیں اور اس کے لئے جس کی وجہ سے وہ بہت جنات ہوتی ہے اور اس کو دھاکا دے کے انہوں کو دھاکت تھیل دیتی ہے اور کہ در رہو تمہاری اتنی ہمت اور اس سے بجانہ ہمت کیسے کی دھاکتے ہیں کہ وہ لڑکی اس سے گھجسہ ہو کے چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اکیلے کمرے میں رہنے لگتے ہیں اور اس کے بعد ہوا جاتا ہے اور کہتا ہے تم یہ ایسے کیوں رہتی ہو وہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اپنے آب کھلا دبا رہی ہے اور اس کے اندر کوئی شیطان آگیا جس کی وجہ سے وہ بھی ہوش بڑھاتی ہے تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہے تو اس کے لیے وہ آگے جاتا ہے سب لڑکیوں کو بلاتا ہے کہتا ہے تو وہ اپنے کمرے بند رکھو جیسے ہی وہاں سے پلٹتا ہے تو وہ گھر جاتا ہے نیچے دیکھتا ہے تو وہاں کا تھڑے پڑے ہوئی ہوتے ہیں مانس کی وہ آگے بڑھتا دیکھتا ہے وہاں کئی لڑکیوں کی مانس نوچ نوچ کی وہاں دکھا چکی ہوتی ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ اس کا بھائنک جہرہا جاتا ہے تو یہ بہت ہی بھائی آواز رشت تھا وہ اس کا تھوڑا نوچ کا کھا رہی ہے وہ آڈن کی بیٹی کا بھی وہ جیسے ہی جیسے آگے بڑھتا ہے وہاں پر اپنے جاک لاتا ہے سنکر جی کے مندر سوئے بھوٹی اس کو اوپر چھرک دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ چھوڑے لڑکی رب دیکھ رہنے لگتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے کہتی ہے تم نے یہ اچھا نہیں کیا میں تم سے بدلہ جرور لوں گی وہ بھی مت دکھاتا ہے وہ کہتا ہے تم جہاں سے مار ڈالوں گی تو وہ آڈنگ سوچ میں پڑ جاتا ہے یا کھر کیا ہو رہا ہے یہاں پر تو اس کی وجہ سے وہ بھی بھوٹیاں اور ڈال دیتا ہے وہ اس میں آگ میں چلنے لگتی ہے وہاں سے وہ اپنی بیٹی کو لے کر نکل جاتی ہے وہ آدھی روپ سے غیر ہو چکی رہتی ہے اور سارے دروازے بند کر دیتی ہے اور باہر آنے کے بعد بھی اس کی بیٹی نہیں بچ پاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس ہوشٹل کو وہاں پر لاک کر کے اسے وہ بھی اندر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے چڑیل باہر نہ آ پائے تو اتنے ساری کہانی ڈڑکی کا بھائی سن کے ایک تم سے شوق ہو گیا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میری بہن کا کیا ہوا اور اسے کیسے سیکھ کر سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں اس نے بتایا کہ ان ساری لاشوں کو وہاں سے کٹ کے ایک ایک انگ اس جڑا دو ساتھ میں اس کے تب ہی جا کے وہ بکتی پا جائے گی تو وہ ہی کرتا ہے سنکھا جی کی بھی بھوتیاں لینے جاتا ہے اپنے ماتھے پر لگا کر وہاں پر نکل لیتا ہے ایک گڑا سا لی کر اور دوستو اس وارڈن کے کتھنا انسار ان سب کے ایک انگ کو الگ کر کے وہ اپنی بیٹی کے بھی ایک انگ کو الگ کر کے اسی آتما کے ساتھ میں چلانا پڑے گا شریر کے ساتھ میں جس نے اس کی آتما پر قبجہ کر رکھا اس کی بہن کی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بہن چھوڑا ایل روپ میں اس کے اوپے اپٹیک کر دی ہے لیکن وہ پوری طرح ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے سیر پر بھگووت لگا تھا جس کی وجہ سے مورشیت ہو کے بیہوس ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے اس کو اپنی گاڑی میں اٹھاتا ہے اس سے پہلے اس نے اس کا ہاتھ ہی کارڈ ڈالا جس کے ادھان اُسار کو ساتھ میں چلانا تھا تبھی اس کی بہن بجھ باتی وہ چل پڑتا ہے اسی راکشہ ساتھ ماں کی تلاش میں جس نے اس کے اوپر قبجہ کر رکھا تھا تو وہ اس کے گھر پہنچتا ہے جس کے بعد وہ سڑی ہوئی لاس پڑی رہتی ہے اس سارے لڑکیوں کے ہاتھ ہاں تھا اور اپنی بہن کے ہاتھ کو چلا دیتا ہے ساتھ میں جس کی وجہ سے وہ آتما موقت ہو جاتی ہے اس کی بہن کے سریر سے اور اس کی بہن جو ہے اپنے ہوس میں آ جاتی ہے کار میں بیٹھے رہے تھے وہ دوڑ کے جاتا ہے اپنی بہن سے گلے ملتا ہے تھانکس و آچھن دس ویڈیو اگر آپ اسی طریقے کی بھیانکہ اور بھوت سے بھری دراؤنی کہانیاں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ابھی کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو کریے لائک دوستو اس ویڈیو اگر آپ فل رومانچک سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے کومنٹ باکس میں جائے اور آپ کو پوری کی پوری اسٹوری اسی چینل پر جا کے مل جائے گی تھانکس و آچھن